موسیقی کیا سچ اور کیا ہے جھوٹ بات کریں گے ہم دو ٹوک نمازکار دو ٹوک میں آپ کا سواگت ہے میں ہوں اشوک شیر واسطہ اس دیش کی راجنیتی میں یوں تو کئی پریوگ اکثر ہم دیکھتے ہیں کی ہوتے ہی رہتے ہیں لیکن ایک پریوگ ایسا ہے جو ہر بار ناکام ہوتا ہے اسفل ہوتا ہے لیکن بار بار اس کو یا تو دوہرائی جاتا ہے یا پھر اس کو دوہرانے کی بات ہوتی ہے ظاہر طور پر آپ سمجھ گیا ہوں گے اشارہ کس طرف ہے یہ پریوگ ہے جنتہ پریوار کو ایک جھٹ کرنا یہ پریوگ ہے تیسرے مورچے کو کھڑا کرنا اور اس بار اس پریوگ کو ایک بار پھر سے دوہرانے کی بات کری ہے جنتہ دل یونائٹیڈ کے نو نیوکت ادھاکش اور بیہار کے مکہ منتری نتیش کمار نے حالاکہ نتیش کمار اس سے پہلے بھی کئی بار کوشش سے اس طرح کی کر چکے ہیں کہہ چکے ہیں لیکن بیہار میں جس طرح سے ان کو جیت ملی ایسا لگتا ہے اس بیہار کی جیت کے بعد ان کے حوصلے تھوڑے بڑے ہوئے ہیں اور وہ بیہار کا موڈل پورے دیش بھر میں لاغو کرنا چاہتے ہیں لیکن کیا بیہار کا موڈل پورے دیش پر لاغو ہو پائے گا بڑے سارے سوال ہمارے سامنے ہیں اسی کو لے کر اور آج دو ٹوک میں انہی سوالوں پر بات کریں گے آخر جنتہ کیوں ان نیتاؤں پر بار بار جو تیسرے مورچے کی بات کرتے ہیں یا پھر جنتہ پریوار کی بات کرتے ہیں کیوں بھروسہ کریں یہ بار بار سوال اٹھتا ہے اسی کے اردگیرد آج ہم چرچہ کریں گے اور اس چرچہ کو آگے بڑھا اس سے پہلے ہماری یہ ریپورٹ دیکھ لیجئے بکھرے ہوئے جنتہ پریوار کو ایک جھٹ کرنے میں ناکام رہنے کے بعد بیہار کے مکہ منتری نتیش کمار ایک بار پھر سے تیسرا مورچہ بنانے کا سپنا دیکھ رہے ہیں بیتے سال بیہار ویدان سبا چناؤں میں جیت سے اتصاہیت نتیش کمار نے بیان دیا ہے کہ بھاجپا کو ہرانے کے لیے سبھی بپکشی پارٹیوں کو ایک جھٹ ہو جانا چاہیے یہ پہلا موقع نہیں ہے کہ جب جنتہ پریوار کو ایک جھٹ کرنے کی یا پھر تیسرے مورچے کو کھڑا کرنے کی بات ہو رہی ہے دیش کی راجنیتی میں بیتے ساڑھے چار دشکوں میں درجنوں بار ایچھی ناکام کوششے ہو چکی ہیں ستر کے دشک میں اندرا گاندھی کے آپاد کال کے خلاف گہر کانگریس واد کے نام پر پہلی بار ستہ میں آیا جنتہ پریوار 1989 میں ٹوٹا اور اس کے بعد سے اس کے ٹوٹنے بکھرنے بکھر کر جڑنے اور جڑ کر پھر بکھرنے کی انت کتھا آج تک جاری ہے کئی کھنڈوں میں بکھر چکے جنتہ پریوار کے نام سے آج دیش میں کل کتنی پارٹیاں ہیں عام لوگوں کے لیے اس کی گھنٹی کرنا بھی مشکل ہے بات اگر تیسرے مورچے کی کریں تو اس کو لے کر بھی بہت بار پریوگ ہو چکے ہیں مائی 1996 میں پہلی بار ایچڈی دیوگوڑا تیسرے مورچے کے پردھان منتری بنے پر مورچے میں الگ الگ نیتاؤں کی ٹام کھچائی کے چلتے دیوگوڑا ایک سال بھی پردھان منتری کی کورسی پر نہیں رہ سکے اس کے بعد سے تیسرے مورچے کو بنانے کی جب جب کوشش ہوئی ہیں تب تب دیش کو وہ کہاوت یاد آئی ہے کہ کہیں کی اینٹ کہیں کا روڑا بھانمتی نے کنبا جوڑا حالانکہ نتیش کے ساتھ بیہار کا ایک سفل پریوگ ضرور جڑا ہوا ہے لیکن یہ پریوگ پورے دیش میں دہرانے کی کوشش کرنا بھانمتی کے بکھرے کنبے کے اتی مہتو کانگشی نیتاؤں کو جوڑنے کا ایک ایسا سپنا دیکھنا ہے جو کئی بار ٹوٹ چکا ہے تو یہ ہماری ریپورٹ تھی اور آج کے جو دو سوال ہیں جن کے اردگیر ہم اپنی پوری بحث کو اس چرچہ کو سمیٹ کے رکھیں گے وہ سوال وہ سوال کچھ یوں ہے آپ کی ٹیلیویزن سکرینز مر پہلا سوال کیا رنگ لائے گی تیسرا یا ایک اور اسفل پریوگ ثابت ہوگا یہ ہمارا آج کا پہلا سوال ہے اس کا جواب تلاشت نہیں کوشش کریں گو اور آج کا ہمارا دوسرا سوال وہ ہے وہ یہ ہے کہ چوکے ہوئے نیتاؤں اور بار بار بکھرنے والے مورچوں پر دیش آکر کیوں کرے بھروسہ یہ ہمارے آج کے دو سوال اور ہمارے ساتھ جو تیر میں ہمارے سٹوڈیو میں جڑنا ہے پریشے کرا دوں ہمارے ساتھ افدیش کمار جی ہے ورش پترکار آپ تینوں کا بہت بہت شکریہ اور سوال سمبید جی میں آپ سے شروعات کرتا ہوں بیہار میں جس طرح سے نیتیش کمار کو جیت ملی اور نیتیش کے مورچے کو جیت ملی اس کے بعد ایسا لگتا ہے کہ ان کے ہاتھ ایک فارمولا لگ گیا ان کو لگتا ہے تمام پارٹیوں کو ایک جھوٹ کیا جائے تو راشتری اس طرح پر بی جی فی کو ہرائے جا سکتا ہے اور وہ اسی پر کام کر رہا ہے کیا آپ کے لئے خطرہ ہے یہ دیکھئے کس کے لئے خطرہ ہے یہ تو سبحاویک روپ سے جو بوکھلا ہٹ ہمیں اپوزیشن میں دکھ رہا ہے اسی سے معلوم پڑتا ہے کہ بھارتی جنتہ پارٹی کو ہرانا ہے تو ہم سب کو اکھٹے آنا پڑے گا ورنہ بھارتی جنتہ پارٹی ہارے گی نہیں کل ملا کے نیتیش کمار جی کے کہنے کا بھاوارت تو یہی تھا تو سبحاویک روپ سے آئیڈلو جی کو ویچار دھارا کو الگ رکھ دیجئے اور سب کچھ بھلا کے کیول ایک پارٹی کو ہرانے کے لئے آئیے یہ درشاتہ ہے کہ آج بھارتی جنتہ پارٹی ہندوستان کے راجنیتک پردرشی میں ایک ایسی پارٹی ہے جو ایک ایسے جگہ پہ پہ پہنچی ہے جو بہت بڑا ہے وہ ایڈلو جی یہی تو کہتا ہے کہ آپ کی پارٹی جو ہے وہ کمیونل پارٹی اور کمیونل پارٹی کو ہرانا ہے ہی دیش کی سب سے بڑی جو دیکھیں وہ ایک ہی فارمولا بار بار کام کرنے والا نہیں ہے کمیونل اور سیکلرزم کے اوپر بہت چناؤ لڑے گئے مگر دوہزار چودہ کا چناؤ وہ کمیونل سیکلر ایجنڈا کو ہٹا کر ڈیولپمنٹ کے ایجنڈا پہ لڑا گیا اور پہلی بار کمیونل سیکلر جو کرتے تھے وہ اس کو ہم نے پراست کیا دوسری بڑی بات آپ دیکھئے یہاں مجھے لگتا ہے لڑائی کچھ اور ہے یہ نہیں ہے کہ بی جے پی کو ہرانا ہے کون اس گھٹ بندھن کا مکھیا بنے کہیں نہ کہیں نیتیش کمار نے جو انگری جی میں کہتے ہیں to let the ball start rolling کیونکہ آپ کو یاد ہوگا بیہار کے چناؤ کے پسچات لالو پرشاد یادف جی نے جو پہلا پریس کانفرنس کیا تھا نیتیش جی کے مکھی منتری بننے سے پہلے انہوں نے کہا تھا دیکھئے نیتیش کمار جی تو اب بیہار سنبھالیں گے ہم تو لالٹین لے کے بنارس چلے جائیں گے وہاں سے پورا دیش کا ہم بھرمن کریں گے اور دیش پہ پرچم پھرائیں گے تو کہیں نہ کہیں انہوں نے گھوشنا کر دیا تھا کہ اب نیتیش کنٹینڈ رہیں گے بیہار میں اور میں راشتر نیتا بنوں گا تو آپ کہہ رہے ہیں کہ نیتیش جرسل چاہتے ہیں دیش میں نیتر تو کرنا نیتیش جی نے اس سے پہلے کہ لالو جی لالٹین پکڑ کے نکلتے نیتیش جی نے لالو جی کے لالٹین سے پھویل نکال دیا ہے کہا ہے کہ آپ کہاں جائیں گے تو میں ہی نکل پڑتا ہوں پہلے تو سبحاوی کروپ سے یا جو آج میں سی ایم اور کل پی ایم کی دور میں دانیش علی جی ہیں میں تو کہتا ہوں اس دور میں تو دیوے گوڑا ہی بنیں گے اور کیا ہوگا دانیش علی جی کیا سوال کیونکہ انہوں نے کہا نیتیش کمار صاف طور پر کہہ رہے ہیں کہ نیتیش کمار کا دراصل جو منچا ہے وہ نیترتو کرنے کی تیسے مرچے کی کیا جی ڈی ایس اس نیترتو کو سوکار کرے گا بڑا سیدھا ساو دیکھیں سمبت جی نے دو تین باتیں کہیں کی آئیڈیلوجی کی بات انہوں نے کری کیا سلسٹھ میں جو پریوگ ہوا ایک پارٹی کو ہرانے کے لیے کانگریس کو ہرانے کے لیے ڈاکٹر لوہیا کے نیترتو میں کیا ویبھین آئیڈلوجی کے لوگ اکھٹے نہیں ہوئے تھے اور کامیابی ملی دوسری بات 2009 میں دیو گوڑا صاحب کو کامیابی نہیں ملیتی صاحب انہوں نے بڑی کوشش کی تھی دیکھیں دیوے گوڑا صاحب اور جی ڈی ایس ہمیشہ اس بات کا ہامی رہا ہے کہ اس دیش میں سب سے پہلے تو ٹو پارٹی سسٹم نہیں ہونا چاہیے ہم ایک نون کانگریس نون بی جے پی آلٹرنیٹیو کے ہمیشہ ہامی رہے ہیں جو اس دیش میں چھیتری ادل ہیں ان کا ایک پلیٹ فارم بننا چاہیے اور یہ جو نورا کشتی ہوتی رہی ہے کس میں نورا کشتی ہوتی رہی ہے بی جے پی اور کانگریس کے بیچ ہوتی رہی ہے آپ کانگریس کو سپورٹ بھی کرتے رہے ہیں ایسے کئی پار ہو چکا ہے نہیں وہ تو اب وہ تو بھائی ایک سوال جب آ جاتا ہے کمینل کمینل فورسز کو اور 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 میں آپ کو بتا دوں بی جے پی کا ساتھ کس کو بار رکھنے کے لئے لیا جو 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 تھرڈ فرنٹ کی بات ہوئی ہے ہمیشہ تیسرے مورچے کی جو آپ نے اپنی ریپورٹ میں دکھایا کہ یہ کبھی کامیہ بھی نہیں ہوا ہمیشہ بکھر گیا آپس میں لڑ مرے یہ ہو گیا وہ ہو گیا شاید آپ کو یاد ہونا چاہیے کی نائنٹی سکس میں جس سرکار کا شری دیوی گوڑا نترتو کر رہے تھے وہ سرکار آپسی کلے کی وجہ سے نہیں گری تھی کانگریس نے سمرتن واپس لیا تھا سیتا رانکیسری جی نے سمرتن واپس لیا تھا جس کا جواب کانگریس ناک تو سدن کے پٹل پہ دے پائی اور نا آشتک پہ جواب دے پائی پردانی شلی جی اس کے بعد سے تیسرا مورچہ آپسی کلے کی وجہ سے بنی پہنے آپ نے سیدھا سیکھ سوال کیا تھا کیا نتیش کمار کا نترتو دیو گوڑا صاحب کو سوکار ہوگا راشتے نترتو اگر نتیش کمار کرتے ہیں بہت سیدھا سوال دیکھیں میں کہتا ہوں دیو گوڑا صاحب کو نہیں کسی کو بھی کیا آپتی ہو سکتی ہے ہم نترتو کے سوال پر جاتے ہی نہیں ہماری یہ اچھا ہمیشہ سے رہی ہے کہ اس دیش میں ایک نون کانگریس نون بی جی پی پلیٹ فارم آلٹرنیٹیو تیار ہونا چاہیے بھلے ہی اس کا نترتو نتیش کمار کریں ایکس کریں وائ کریں یہ ایک بہت چھوٹا سوال ہے ہندوستان میں جو ہے سنسدی پرنالی ہے ہم سنسدی پرنالی کے ہامی ہیں ہم پارلمنٹری ڈیموکریسی کے ہامی ہیں ہم ویکتی ویکتی ویشیش پہ چھوٹا سوال ہے شاید کسے مورچے میں جنتا پریوار میں سب سے بڑا سوال یہی ہے کہ نیتا کون ہوگا نترتو کس کے ہاتھ میں ہو کیونکہ جتنی بار لڑائی ہوئی ہے ہم نے دیکھا اسی بات پر ہوئی اور آج بھی کونگریس سے صاف کہہ دیا کونگریس سے صاف کہہ دیا کہ نتیش کا نترتو وہ سوکار نہیں کرے گی دیکھئے یہ آپ کا جو پرسنے تو بعد میں اس کا اتر دیا جائے گا دانیش علی جی نے یہی پر نتیش کمار کے سپنے کو ختم کر دیا کیونکہ یہ کہا رہے ہیں کہ گئر کانگریس اور گئر بھاجپا نتیش کمار کے سپنوں میں بھاجپا کے پرے جتنی پارٹیاں ہیں بھاجپا بیروڈی ان کو بھی سامل کرنا ہے اس میں کونگریس بھی سامل ہے کونگریس ساتھوں سرکار بنا رہے ہیں تو پہلا مطبیت تو آپ کا اس دور درسن کے چینل پر ہی اس پسٹ ہو گیا کہ وہ گئر بھاجپا کھیبل نہیں ہوگا اس میں کانگریس کو بھی الگ کرنے کا اور اس میں مطبیت ہوگا دوسری بات جو مہاتپورن ہے کہ دیکھئے میں یہ مانتا ہوں کہ دیش میں تگرہ بیروڈی بنے بیروڈی دل ایک جھوٹ ہوں سرکار پر دواؤ پر یہ بلکل ہونا چاہیے ہمارے لوگتنت کے ہیت میں ہے لیکن 1960 کے دسک کی طرح لوہیا جی کے گئر کانگریس باد کی طرح گئر بھاجپا باد کا نعرہ دینا کیونکہ نتیش جی نے بھی کہا اور دانیش جی نے بھی کہا یہ لوہیا جی کا بھی اپمان ہے بتا رہا ہوں وہ گئر کانگریس باد کا جو وہ مہان سپنا تھا اس کا بھی اپمان ہے وہ اس لیے اپمان ہے کہ لوہیا جی کا نعرہ کانگریس روپی پارٹی کو کیبل پراجت کرنے کے لیے نہیں تھا کانگریس کا آردھ جس میں یہ جس میں کہ ایک نرنکوش تھا جس میں پڑیوار باد جس میں دھنوال باؤو بال برسٹا چارد بھارتیہ لوگتنتر کو جگر رہا تھا اس کے برودھ ایک نعرہ تھا ویچاردھارہ تھی اور انہوں نے یہ لوگ بھولنا ہے کہ 1964 میں ڈاکٹر رام منوہر لویا نے جنسنگ کے سنستاپک دین دیالوپاد دھیائے کے ساتھ مل کر کے اور وہ مہا گھٹ بندن بنایا تھا کیونکہ اس سمیتھ جنسنگ میں ان کو لگا کہ یہ بیماری نہیں ہے جو تیسری بات میں یہاں کہا رہا ہوں جو بیماری بات میں آپ لگئی پیتہ پتر کی آپ کی بھی پارٹی ہے اور جو آگیا آگیا جو تیسری بات جو تیسری بات میں یہاں کہنا چاہ رہا ہوں کہ بھائی آپ کا جو پہلا پرسن ہے کہ بھائی ان پر وشواس کون کرے گا دیش میں جو رہا انگلی اٹھا کے دیکھ لیجئے ایک آدھ کومنیسٹ پارٹیوں کو چھوڑ کر کوئی ایسا ہے جو بھاجپا کے ساتھ کہیں نہ کہیں نہیں رہا ہے تو لوگوں کو اس سے اب کھیج پیدا ہوتی ہے جب یہ کہتے ہیں کہ یہ کومنل اور سیکولر ہے تو یہ شبت اب لوگوں کو اکرسک نہیں کرتا اندر سے کھیج دیکھو دیکھو کل تک تو ہوئی تھا اور آدھ یہ کیا کر رہا ہے سمبیت پاتر جی پر کہیں نہ کہیں ایسا لگ رہا ہے کہ ایک گیر بھاجپا اور گیر کانگریس کی ایک وکلب کی دیش کو ضرورت ہے شاید اور اگر اس طرح کا وکلب کھڑا ہوتا ہے تو یہ صاف طور پر آج کی جو آج کے سندر میں دیکھیں آج کی جو دیش کی راہ دیت ہے اس کے سندر میں اس کے پہلا نشانے پر بی جے پی ہوگی تو سوال آپ نے شروع میں کہا کہ آپ کو خطرہ محسوس نہیں ہوتا لیکن آج کی بات الگ ہے وہ خطرہ درشل شاید 2019 یا پھر اگلا اترپردیش کا چناؤ بھی ہو سکتا ہے دیکھئے میں تو کہوں گا خطرہ اس کو محسوس ہو جس کا انٹینشن خراب صبحہوی کروپ سے آپ اپنے گریبان میں جھانکتے ہیں چناؤ سے پہلے کوئی بھی نتا ہو کوئی بھی پارٹی ہو وہ اپنے گریبان میں جھانکے دیکھتی ہے کہ کیا ہم نے بھرشتا چار کیا ہم نے لوگوں کو جو پرومیس کیا تھا ڈیلیور کیا یا نہیں کیا اگر کتا ہی برتی دیش کو آگے نہیں بڑھایا وکاس کے پت پہ تو وہ پارٹی ڈرے گی ہم دیکھ رہے ہیں کتنے جدو جہت کے ساتھ کس پریشنم کے ساتھ نرندر مودی جی اور ان کی سرکار کام کر رہی ہے تو صبحہوی کروپ سے ڈرکا کوئی اوشکتہ نہیں ہے دوسری بات آپ سمجھئے جب نتیش کمار جی کہتے ہیں کہ سب کو اکھٹے ہونی کی اوشکتہ ہے اور ایک سنگ مکت بھارت بنانی کی اوشکتہ ہے وہ نتیش کمار جو سترہ ورشوں تک سنگ کے ساتھ بھارتی جنتہ پارٹی کے ساتھ ویچار دھارا کے ساتھ سنگ لپت تھے جب وہ کہتے ہیں سنگ مکت بھارت چاہیے تو یہ مہتوا کانشا یکت نتیش کمار کہہ رہا ہے اور اسی لئے میں کہتا ہوں کہ مہتوا کانشا جب سرچڑ کے بولے پردان منتری بننے کے لیے ہندوستان کے جو انٹیلیجن جنتہ ہے وہ پھر جتاتی نہیں لیکن آروب یہ بھی لگتے ہیں شیب سینہ آپ سے لگتا لگتا ناراض لیتی ہے مہاراش میں جس طرح سے آپ ستہ پر آ گئے اور شیب سینہ پیچھے رہ گئی اس کے قرارن آپ کے سہیوگیوں کے من میں بھی کہیں کہی ڈر رہتا ہے کہ بی جے پی جو ہے بڑی پارٹی بنتی جاری اور ان کا آسطر تو ختم ہو جائے گا تو ایسے میں اگر لیتیش کمار الگ ہوئے تو اس میں کیا غلط ہے دیکھئے پہلی بات ہے اگر ہم پولٹیکل پارٹی ہے ہم ہی کیوں اگر دانیج جی کی جے ڈی ایس پولٹیکل پارٹی ہے تو سبحابی کرپ سے پولٹیکل پارٹی کا مقصد ہی ہوتا ہے وستار ہونا اپنے آئیڈیولوجی کو گھر گھر تک پہنچانا اور اس کے مادھیم سے ستہ پہ آنا یہی ادیش یہ ہوتا ہے اگر بھارتی جنتہ پارٹی نے صحیح قدم اٹھا کے اس کو اچیو کیا ہے تو اس میں گلتی کیا ہے جہاں تک سیو سینا کی بات ہے کیا ہم نے کبھی بھی سیو سینا کے خلاف کچھ کہا جب ہم الگ الگ چناؤ لڑ رہے تھے وہ کہے ہم بڑا دل دکھاتے ہیں وہ کہے مگر میرا پرشن ہے کیا ہم نے کبھی کچھ خراب کیا نہیں ہم نے سیٹ شیرنگ میں بھی اچھید سیٹ دینے کی کوشش کی وہ الگ بات ہے کٹ بندن نہیں اس میں چل پایا خود موڈی جی نے کہا ہم کبھی بھی خراب شبدوں کا پریوگ سیو سینا کے لیے نہیں کریں گے کیونکہ کبھی نہ کبھی وہ ہمارے ساتھ تھے اس کے بعد پھر ہماری سرکار بنی سیو سینا ساتھ میں بھی آئی دیکھیں سرکار بنانا ہم ساتھ میں تھے اس کا ارثیہ نہیں ہے کہ سرکار ہم نہیں بنائیں گے ہم اچھا کام کریں گے جنتہ ہمیں چنے گی ہم سرکار بنائیں گے جو نیتیش کمار جی کا فال آؤٹ رہا بھارتی جنتہ پارٹی سے وہ ویکٹی ویشیش کے اوپر رہا ہے اہنکار کے کارن رہا ہے وہ چاہتے تھے کہ وہ پردانمنتی پروجیکٹ ہوں بلکہ جنتہ چاہتی تھی ریندر موڈی ہوں سو بھاوی کروپ سے آپ آیا یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ پوری درسل مہتو کانکشا کی لڑائی ہے اس کے پیچھے کوئی سدھانت نہیں ہے آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر جو ابھی جنتیش کمار جو کہہ رہے ہیں ان کے پیچھے ان کی وہی مہتو کانکشا دانیج جی میں اس پر آؤں گا کیونکہ یہ مہتوڑ بات ہے کہ اگر نجی مہتو کانکشا تو سوال ہے کہ جی ڈی ایس اس کو لے کر کیا سوچتا ہے اور اگر جی ڈی ایس کے نیتان جیسے دانیج جی نے کہا کہ ان کو کسی کے نیترطے بہتراز دیں گے تو سوال یہ ہے کہ جب جی ڈی ایو کئی پاٹیوں کے ساتھ ملن کر رہا ہے تو جی ڈی ایس اس میں چامل کیوں نہیں ہو جاتی اس پر بھی بات کریں گے اس بریک کے بعد بچوں آج ہم عوض ایبن کے بارے میں پڑیں گے عوض ایبن کا مطلب مام 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 ففٹین اپریل نہیں مام ففٹین اپریل سے تھارٹی اپریل تک عوض کا مطلب عوض ڈے پر عوض نمبر کی گاڑی عوض ڈیٹ پر عوض نمبر کی گاڑی بچوں کو بھی پتا ہے یا آپ کو پتا ہے دلی میں پندرہ سے تیس اپریل تک لاغو ہے آڈ ہی ون تاکہ پردوشن اور ٹرافک جیم سے ملے دلی کو راہت دو ہزار سات کے تہت ماتا پتا کی دیکھ بھال کرنا ہمارا کرتا بھی ہے اور ان کو بھی سہارا چھوڑنا ایک دنڈنی اپراد ہے ساماجک میاں اور ادکاری تمنترالے بھارت سرکار بھارت جن ہٹ میں جاری سنو سنو کسان بھائیو سنو 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 کسان بھائیو سنو 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 کسان بھائیو بھیان لگا کر بات سنو نیم کوٹیڈ یوریا آیا مبارک ہو سیٹ جی آکر چودھرائین آئی گئی کرجا مانگنے آو آو چودھرائین رامرام سیٹ جی سونا ہے بیٹیا کہ شادیتہ ہو گئی ہے ہاں سیٹ جی بہت اچھا گھر آنا ہے کچھ روپے پیسوں کی مدد ہو تو نہیں نہیں سیٹ جی میں نے اس کے لئے گرامین ڈاگ جیون بھیما پہلے سے ہی کرا رکھا ہے پھر بھی ضرورت ہوئی تو دوسری پولیسی پہ لون لے لوں گی میں تو بس یہ نیتہ دینے آئی ہوں گرامین ڈاگ جیون بھیما تاکہ آپ کی شان ہمیشہ بنی رہے ملہ ہے ہاں ملہ ہے ہاں ملہ ہے گرام ادھائی کا ملہ ہے ہر پنچائت ملہ ہے نیا سویرہ ہے نیا سویرہ ہے گرام ادھائی سے بھارت ادھائی ابھیان چودہ سے چوبیس اپریل دو ہزار سولہ کو پرتیک گرام پنچائت میں آزادی کے بعد پہلی بار گام کسان اور گریب کے وکاس کے لیے گرام ادھائی سے بھارت ادھائی سمارو دوسرا چرن سترہ سے بیس اپریل کو گرام کسان سبھا جس میں ملے گی کرشی سمبندھی سبھی یوجناؤں کی جانکاری پردھان منتری فسل بیما یوجنہ کرشی سینچائی یوجنہ مٹی جانچ نیم کوٹیڈ یوریا جیسے انیا کئی کارکرم کی جانکاری گام والوں کو دی جائے گی میلا ہے بھائی میلا گرام ادھائی کا میلا ہے گرام ادھائی سے بھارت ادھائی ابھیان ادھیک جانکاری کے لیے اپنے گرام پنچائت سے سمپرک کریں دو ٹک میں آپ کے ایک بار پھر سواگت ہے تو نتیش کمار ایک بار پھر سے کوشش کر رہے ہیں تیسرے مورچے کو بنانے کی اور یہ پریوگ دیش کی راج نیتی میں کئی بار اصفل ہو چکا ہے سوال یہ ہے کہ اس بار نتیش کمار آخر ایسا کون سے جادو کی چھڑی ان کے پاس ہے کہ وہ اس پریوگ کو سفل کر لیں گے تمام سوال ہمارے سامنے ہیں اس پر بات کر رہے ہیں کونردانیش علی جی مہاسچی جیڈی ایس کے ہمارے ساتھ ہیں سمیت پاترہ جی بی جے پی سیا اور افدیش کمار جی ورش پترگاہ ہمارے ساتھ ہیں رانیش علی جی آپ نے جیسا کہا نیتر تو کسی کا بھی ہو حالانکہ جب آپ کسی کا کہتے ہیں کیونکہ ابھی نتیش کمار جو کہہ رہے ہیں اور جس طرح سے راشتری ادھاکش بنے زائی طور سے وہ نیتر تو کرنا چاہتے ہیں آپ جب کسی کی کہتے ہیں آپ اس کے تیار ہیں ایک سوال یہ بڑا واجب سا اٹھتا ہے اب کئی پارٹیوں کا جھارکن مکتی مورچہ راشتری لوگ دل ان سب کا ویلے ہو رہا ہے جی ڈی ایس بھی آخر ایک جنتہ پریوار کا حصہ تھا کیوں نہیں بلے ہو جاتا کیونکہ نتیش کمار کا اصلی سپنا یہی تھا کہ ان سب پارٹیوں کو ایک کر دیا جائے جب وہ سوال آئے گا اس پر بیٹھیں گے بیٹھ چکے وہ نہیں ہوا آپ بھی جانتے کیوں نہیں ہوا تو اب وہاں بیہار میں سرکار چلی ہے لالو جی کی پارٹی آپ کہہ رہے ہیں میں جانتا ہوں جو دیش جانتا ہے وہ یہی جانتا ہے اپنی اپنی راجنیتک مہتو کانگشاہ ہیں آخر ملائم سنگھ پیچھے کیوں کھڑے ہو نتیش کمار کے آخر ممتہ بینر جی پیچھے کیوں کھڑی ہو نتیش کمار کے یہی مہتو کانگشاہ ہے جائے لیلیتا پہلی جھٹک چکی آخر وہ کیوں پیچھے کھڑی ہو کیونکہ وہ بھی شیطری شطرف ہیں تو اور نتیش جیسی پارٹی جو کہ خود بھی پوری سیٹوں پر نہیں لڑی ان کے پیچھے کیوں کھڑے ہو دیکھیں میں نے یہی کہا کی پارلمنٹری ڈیموکریسی ہے یہی بات کو آپ لوگ بار بار ڈائیورٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں ہندوستان میں سنسدی پرنالی ہے یہاں پر سنسد چنتے ہیں کی بعد میں کی پردھان منتری کون منے گا یہ پہلا چناؤ تا 2004 کا جس میں پردھان منتری پروجیکٹ کر کے چناؤ لڑا گیا اور اس لیے میں نے کہا میں ہمیشہ سے اس بات کے خلاف رہا ہوں کہ آپ ویقتیوں کے بیچ میں چناؤ دیش جو ہے اتنا بڑا ہے الگ الگ راجیوں میں الگ الگ سمسیاں ہیں یہاں پر الگ الگ چھیترے دل ہیں تو اس لیے یہ کہنا یہی تو سمسیاں ہے جو سمبی جی نے کہا کی ساتھ ہم آئے بھئی دیش کی جنتہ آپ نے ایک بار تھگ لیا آگئی بھیکاوے میں پندرے لاکھ کا انتظار اب تک کر رہی ہے اکاؤنٹ میں کہ وہ کم آئیں گے ان کے ایک دیش کہہ دیتے ہیں ابھی ان کے قانون منطری کہہ دیتے ہیں ایسا کہا ہی نہیں تھا دیکھیں پندرے لاکھ پندرے لاکھ کا جو راگ علاپتے ہیں روڑ شام ہونے کے بعد ان کو یاد دلانا پڑے گا کہ اس کے ساتھ سرکار چلا رہے ہیں جو ہندوستان کا پہلا آدھکرت جو کہتے ہیں نا ریجسٹرڈ کرپ لیڈر ہے وہ ہے لالو پرشاد یادب ریجسٹرڈ اس لیے کیونکہ پہلی بار وہ ڈسکوالیفائی ہوئے ہیں پہلی ڈسکوالیفیکیشن نہیں کی ہوئی ہے وہ لوگ روڑ شام ہوتے ہیں میرا پندر لاکھ کا ہاں ہے میرا پندر بطا یہ گائے بھائنس بکری ان نریح پرانیوں کے بھی چارہ کو نہیں چھوڑ کے جن لوگوں نے سب کے گریبوں کے پندر پندر لاکھ اپنے تیجوری میں بھر رکھے ہیں وہ شام ہوتے ہی بولتے ہیں ہمارا پندر لاکھ کا ہاں ہے وہ نیہار کی جنٹہ نے جواب دے دی آبی 6 میرے پہلے آپ اچھا اور ہم کو جو 2014 میں جواب دیا تھا وہ بھرگلا دیا تھا جنٹہ کو نہیں ہم نے بھرگلا دیا تھا نہیں ٹھیک دیکھیں دیکھیں بہت یہ اپنے شٹ کیس ہے صبح ہوئی کروپ سے تھا ملے شٹ بان لے ہم کی پندر لاکھ نہیں ملیں گے چھوڑ بولا تھا دیکھیں پندر لاکھ آپ ہی لوگ کے تیجوری کی چابی لے کے آپ ہی کے تیجوری سے نکال کے آپ ہی کا پیسہ آپ ہی کو دیں گے وہ آپ لوگ کے دیکس کے پاس ہے آپ لوگوں کو ملے گا وہیں سے آئے گا چندہ نہ کریے دوسری بات آپ دیکھیں اوپر ان شٹ کے جب میں کہہ رہا آؤں دلی میں کیجریوال وہ چاہتے تھے کہ وہ بھی کوئیلیشن کو ہیڈ کرے کہیں نہ کہیں نیتیش کمار جی کے من میں یہی منسہ ہے لالو پرشاد یادف جی کے من میں یہی منسہ ہے اور یہ منسہ کوئی آج کی نہیں ہے ہم نے پہلے بھی دیکھا ہے کہ اس پرکار سے جتنے بھی تھرڈ فرنٹ کے وشہ میں بات کر رہے ہیں آج کانگریس کا یہ کہتے ہیں کہ کانگریس سے بھی اسے موقت رکھنا ہے تھرڈ فرنٹ کو مگر مجھے تو یہ بات بلکل نہیں لگا نہیں ہے کانگریس میں بھی کہہ دیا کہ آپ کا ایستیتو ہونا چاہیے تب آپ بات کریں مہا گٹ بندن میں دیکھیں کانگریس کے لیے تو میں آرون جیٹلی جی کا وہ شبد پریوک کروں گا چند دنوں پہلے انہوں نے کہا تھا کہ تیل اینڈ آف کوئیلیشن اپنے جان کو بچانے کے لیے کسی بھی قیمت پہ راحل جی کو لانچ کرنے کے لیے اگر کوئیلیشن کا تیل اینڈ بھی بننا پڑے اگر پورے ٹرین کا آخری ڈببا بھی بننا پڑے وہ اس لئے تیار ہے کانگریس نے انکار کر دیا فیلال کانگریس نے انکار کر دیا کانگریس نے کہا ہے کہ راشتی ہے نیتری تو ہون راشتی ہے آپ کا استیتو ہونا چاہیے شیطریے پارٹیوں کے بیچ سمجھو تھا شیطریے اس طرح پر ہو یعنی مطلب یہ ہوا کہ کانگریس کے من میں یہ ہے کہ بھلے ہم 2014 ہار گئے ہوں لیکن شاید ہم پھر سے ہمارا پنڑ ادھوہ ہو سکتا ہے اور ہمارے نیتریت میں آ تو گھٹ بندن ہوگا یا ہم سوے موسیستیتی میں آگے ابدہ جی زاہی طور پر راحل گاندی لتیش کمار کا نیتری تو کیوں سیوکار کر گے لیکن میں ایک سوال جو کمردانیش علی جی نکا وہ کہہ رہے ہیں کہ دیش میں سنسدیہ لوگتانتر ہے سانسد بنتے ہیں اور وہ سانسد اپنا نیتا چنیں گے وہ کہہ رہے ہیں نیتریتوں کے سوال لیکن یہی پر سوال سب سے بڑا سوال آتے ہیں تو نکیش کمار جی کو کیوں چیپنے سے پروجیکٹ کیا تھا ویدھائیت سب ملکے کرتے ہیں میں اس بحث میں جانے جو کہ آپ نے کہا تھا کہ جنتہ کھیچ چکے اور جو ہمارا سوال بھی تھا کہ آخر ان چوکے ہوئے نیتاؤں پر اور کیوں جنتہ بھروسہ کرے گی تو سوال یہ ہے کہ یہی تو لوگوں کو لگتا ہے کہ یہ لوگ نیتا چنے جاتے ہیں اور اس کے بعد چننے کے بعد نیتریتوں کے سوال پر لڑتے ہیں تو کیا جنتہ بھروسہ کرے گی ان پر دیکھئے یہاں دوسری بات ایک اور ہے کہ جتنے اس میں جتنے دلوں کی اور نیتیش کمار کی یا باقی کی نظر ہوگی ان سب نیتاؤں کی اپنی چھتریے مہاتوا کانگچھائے ہیں اپنی پارٹی پر پکڑ بنائے رکھنا اور پارٹی کا سنسادھان وہ اپنا سنسادھان بھی ہو جاتا ہے اس لیے ان میں جو پہلے کی پہل تھے نیتیش کمار کے کی سارے جنتہ پڑیوار ایک ہو وہ پہل فیل ہو گئی اس میں سنسادھان اور وہ پڑیوار مخبات آ رہی تھی اور جو ابھی آپ کہہ رہے تھے راستریے لوگ دل سے جو بلے کی باتچیت ہو اس میں ٹوٹ چکی ہے راستریے لوگ دل اس میں بھارتی جنتہ پارٹی کے ساتھ اتر پردیس میں گھٹ بندن کے لیے باتچیت کر رہی ہے یہ آپ یہ آپ کے سوتر کہہ رہوں گا بلکل نا 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 یہ پرسنال پرسنال پرسنل پر آگئے میں بلکل آتھرائیت بات کر رہا ہوں کہ اس سمائے آج کے اخبار میں بھی آئی اس سمائے بھارتی جنتہ پارٹی کے ساتھ عجید سنگھے پارٹی کا جا رہا ہے دیش کو ایک بہتر راجنیتی کی ضرورت ہے پر سوال یہ ہے کہ یہ بہتر راجنیتی کیسے ہوگی کیا تیسرے مورچے کی کوئی سمبھاونا ہے کیا اس دیش پہ تیسرے مورچے کی ضرورت ہے اس پہ بھی بات کرو گا بچوں آج ہم اور ڈیبن کے بارے میں پڑھیں گے اور ڈیبن کا مطلب اپریل سے ثارٹی اپریل تک اور swirl کو مطلب اور ڈیبن پر اور نمبر کی گاڑی اور ٹیبن ڈیبن پر ٹیبن نمبر کی گاڑی بچوں کو بھی پتا ہے یا آپ کو پتا ہے دلی میں پند potentnel سے تیس اپریل تک لاغو ہے اور ڈیبن تاکہ پردوشن اور ٹرافیک جام سے ملے دلی کو راہت کھانا رکھا ہے ابپو کھالو ٹھیک ہے فردین اب جاؤ بیٹا اسکول پڑھنا لیٹ ہو جاؤ گے فردین گیارویں کلاس میں ایڈمیشن مل گیا ہاں جی شکریہ میرے اب مجھے پڑا لکھا کر بڑا آدمی بنانا چاہتے ہیں اور میں اپنی پڑائی پوری کر کے ان کے اس کام کو بڑا کرنا چاہتا ہوں شکر ہے ہمارے سپنے کو پورا کرنے کے لیے ہمیں مل رہی ہے البسانکیق کارے منترالی کی طرف سے پوسٹ میٹرک سکولرشپ بھائی گریبی کے چلتے ہم تو نہیں پڑ پائے یہ پشتینی کام سیکھا اور اب تک یہی کر رہے ہیں لیکن سرکار کے اس وظیفے کے ملتے ہی میں نے تو سوچ لیا ہے کہ لوہار کا بیٹا اب اپنی پڑھائی پوری کرے گا پوسٹ میٹرک سکولرشپ علپ سنکھک سمدائے کے ان سٹوڈینٹس کے لیے ہے جن کی سالانہ پاریواری کا اے دو لاکھ روپے سے کم ہے اور جنہوں نے میٹرک میں پچاس پرتیشتنگ پرابت کیے ہیں اور لڑکیوں کے لیے تیس پرتیشت سکولرشپ نردھاریت ہے ادھک جانکاری کے لیے کال کریں ٹول فری نمبر 1800112001 پر سب کا ساتھ سب کا وکاس مبارک ہو سیڑ جی آ کے چودرائین آئی گئی کرجا مانگنے آو آو چودرائین راورام سیڑ جی سنا ہے بیٹیا کہ شادیتہ ہو گئی ہے ہاں سیڑ جی بہت اچھا گھر آنا ہے کچھ روپے پیسوں کی مدد ہو تو نہیں نہیں سیڑ جی میں نے اس کے لیے گرامین ڈاگ جیوان بھیما پہلے سے ہی کرا رکھا ہے پھر بھی ضرورت ہوئی تو دوسری پولیسی پہ لون لے لوں گی میں تو بس یہ نیتہ دینے آئی ہوں گرامین ڈاگ جیوان بھیما تاکہ آپ کی شان ہمیشہ بنی رہے سنو سنو کسان بھائیو سنو 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 کسان بھائیو سنو 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 کسان بھائیو بھیان لگا کر بات سنو نیم کوٹیڈ یوریا آیا خیتی میں نئی گران تھی لائیا اس سے یوریا کی شمتہ اور بڑے نائیڈروچن زمین کو بہتر ملے نیم کے گھوڑوں سے کٹانو مرے پانی کو بوشت نہ کرے تو بھائیو نیم کوٹیڈ یوریا سے ہو مہنت سفل بہتر ہو خیت پانی اور پسل کشی اور کسان کلیان منترالے دوارا کسان ہت میں جاری دوٹوک میں آپ کا ایک بار پھر جو آگا تھا ہم نتیش کمار نے جو تیسرے مورچے بنانے کی بات کی اس سے صدر میں بات کر رہے ہیں بہت سنشیپ میں آخر میں دانیش علی جی کیا آپ کو لگتا ہے تیسرے مورچے کے لیے اس دیش کی راجنیتی میں جگہ ہے کیونکہ میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں یہ پریوگ کئی بار پھیلو چکا ہے آپ اس سے سہمت دیئے لیکن آپ کو لگتا ہے کہ بھوشتے میں اس کی جگہ ہے دیکھیں تیسرہ مورچہ ہی اس دیش کی جنتہ کے لیے ہمیشہ مفید ثابت ہوا ہے بھلے ہی تھوڑی وقت کے لیے سرکار رہی ہو میں دعوے سے کہتا ہوں اس دیش میں بھاچپا اور کانگریس نہیں رہنے دنا چاہتی اب دیکھیں جب سائینوں نے ارون آچل میں پرخواست کر دی اتراخند میں پرخواست کر دی کانگریس کا بھی وہی اتحاس رہا تھا چاہے کوئیلیشن کی سینٹر کی سرکاروں سے سمرتن واپس لیا ہو انہیں گرائے ہو چاہے ویپی سنگھ کی سرکار کوئی انہوں نے گرائے ہو چاہے دیوے گوڑا کی سرکار کو کانگریس نے گرائے ہو تو ایسی استھرتا تو بھاچپا اور کانگریس پیدا کرتی ہے تیسرے مورچے کے جو چھیتریے دل ہیں میں بار بار اس بات کو کہتا ہوں کہ یہ دیش ایک آلٹرنیٹیو چاہتا ہے دیش کی جنتہ ایک نون کانگریس نون بی جے پی آلٹرنیٹیو چاہتی ہے اور میں دعوے سے کہہ رہا ہوں کہ آنے والا دو ہزار انیس جو ہوگا وہ اس دیش میں تیسرا وکلب کا ہوگا چلے بہت سنشیف میں کیا آپ کو لگتا ہے ملائم ممتا اور جائلالیتا اور درمک یہ سب کیا ایک مورچے پہ آپ لا پائیں گے پہلے بھی رہیں آ جائیں گے آ جائیں گے میں نے کہا بہت آشانبی تیس میں 96 میں کیا تھا 96 میں دیوے گوڑا نے کس سرکار دیوے گوڑا جی نے کس سرکار سارے دو ہزار سولہ ہے ساری ریزن پارٹی تھی اور آپس میں آپس میں کوئی کونفلک نہیں ہوا سنویے سنویے ان میں کونوں سرکاروں کو دیوے گوڑا کی سرکار کو ہٹایا جس کا جواب آج تک نہیں دے پائی سنویے میں آہوات کہہ چکے کیا آپ کو لگتا ہے دیش میں تیسری راجنیتی کے تیسرے مورچے کی راجنیتی کے لئے جگہ ہے دیکھئے اس سمیں تو مجھے نہیں لگتا ہے کیونکہ اس کے لئے اگر بہتر وچار دھارہ ہو اس وچار دھارہ کے آدھار پر آپ جنتہ کے بیچ جائیں سنگٹھت کرے تو ہو سکتا ہے لیکن مہاتوہ راجمیتک مہاتوہ کانچھاؤں کے قارن ملائم سنگھ کا سانتھانا سنبھاؤ نہیں ہے ممتہ بنر جی اور بام مورچہ ایک ساتھ نہیں ہو سکتے ہیں ترموک اور جیل ایلتہ ایک ساتھ نہیں ہو سکتی ہیں تیلگو دیسہ ہم ابھی بھارتی انتہ پارٹی کے ساتھ ہے تو سوال ہے کہ کون ہوں گے اس میں کون ہوں گے یہ سوال ہے کہ ایرزائی طور پر سنبھیجی آخری آپ کا ہو کیا آپ کو لگتا ہے کہ 2019 کی لڑائی کی تیاری جو ہے ایک طرح سے شروع ہو گئے پر آپ کو لگتا ہے کہ کیا ترکونی مقابلہ ہوگا 2019 بھاجپا کیسے دیکھتی ہے دیکھیں میں مول پرشن کا اتر دوں گا جو آپ نے دونوں میرے بھائیوں سے پوچھا کیا تیسرے مورچے کے لیے دیش میں جگہ ہے میں کہوں گا یہ لوگتانترک دیش ہے سوہاوی کروپ سے اس فلیکسبل کنٹری میں سبھی تیسرے مورچے کے لیے چوتھے مورچے کے لیے جگہ تو ہے مگر پہلے یہ تیسرا مورچہ بنانے والے مورچے کے اندر اپنی اپنی جگہ تو کھوج لیں اپنی جگہ تو ملنی رہی ہے یہ چلے ہیں دیش میں تیسرے مورچے کو جگہ دکھانے کے لیے دیش موڈی جی کے نترتبے ڈیولپمنٹ کی اور نیرنتر بڑھ رہا ہے ایسے میں کچھ ایک اپوزیشن پارٹیز کافی فرسٹریشن میں ہیں اور سوہاوی کروپ سے اسی کے قارن اس پرکار کی چہل قدمی ہم دیکھ رہے ہیں چہل قدمی شی نے کہہ رہا ہے دیکھیں 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 شیطریے دیکھیں شیطریے راج نیچے شیطریے پارٹیاں ہیں شیطریے شطرپ ہیں ان کے لیے ایک جگہ ہمیشہ رہی ہے لیکن راشتے اس طرح پر اگر ان پارٹیوں کو چنواتی پیش کرنی ہے تو ان کا کیونکہ اتحاس جو ہے وہ ہم نے دیکھا ہے اتحاس جو ہے وہ بہت امیدیں نہیں جگاتا اس لیے اس بار بھی دیش کی جنتہ بہت امیدیں نہیں لگا رہی اور اگر آپ دیش جی نے جو خبر دی وہ صحیح ہے تو تیسرے مورچے کے لیے بننے سے پہلے اس کے بگھرنے کی شروعات ہو چکی ہے فلال ہم انتظار کرتا ہے اگلے ایک دو ہفتے میں یہ خبر کس طرح سے آگے بڑھتی ہے بہت بہت شکریہ آپ تینوں کا اس شرچہ میں شامل ہونے کے لئے دو ٹوک میں آج بس اتنا ہی آپ سے بدوار کو فر ملاقات ہوگی فلال اجازت دیجئے نمسکار موسیقی